جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت اقامت جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں زیر تربیت رہے اور واپس پلٹ رہے تھے اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر تو جب وادی ایمن میں وادی سینہ میں پہنچے تو ایک نور چمکا آگ چلی آگ اس کا شولہ دیکھ کر اپنی زوجہ سے فرمانے لگے اور یہ بات ان تین لفظوں میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی فرمایا انی آنست نارا اس کا ترجمہ جو مترجمین نے کیا وہ یہ ہے کہ میں نے ایک آگ پائی ہے میں نے ایک آگ دیکھی ہے میں اس کا ترجمہ روایت سے ذرا ہٹ کے کر رہا ہوں اس کا مادہ بھی آناسا ہے انس سے ہے جو ترجمہ میں کر رہا ہوں آج کے لیے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی آنست نارا اپنی زوجہ کو کہ وہ دیکھ آگ جل رہی ہے مجھے اس آگ سے محبت ہو گئی ہے میں اس آگ سے انس محسوس کر رہا ہوں اپنے اندر اس آگ کے لیے انس اور محبت پا رہا ہوں مجھے اس آگ سے محبت ہو گئی ہے اور پھر فرمایا میں اس آگ کی طرف جاتا ہوں اس آگ کی طرف جاتا ہوں سَآتِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِمْ اَوْ آتِكُمْ بِشْحَابِنْ قَبَسْ میں جاتا ہوں اور اس آگ کے پاس جا کر یا تو کوئی خبر لاتا ہوں یا تو کسی کی خبرن کوئی خبر لاتا ہوں اور یا آگ کی چنگاری لاتا ہوں یہ بات ہے تو دوستو سفر انس سے شروع ہوتا ہے سفرِ طریقت سفرِ حقیقت سفرِ معرفت اور سفرِ ہدایت اور سفرِ کمال انس اور محبت کی کیفیت سے شروع ہوتا ہے پھر سَآتِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِنْ انس اور محبت جب ہوتی ہے تو تب خبر ملتی ہے ورنہ لوگ ساری عمر پڑھ کر بھی انس و محبت کے بغیر بے خبر رہتے قرآنِ مجید نے یہ اصول دے دیا کہ خبر انس و محبت کے بعد آتی ہے اور بغیر محبت اور انس کے پڑھنے سے خبر نہیں آتی بے خبری آتی جب انس و محبت خبر لاتی ہے تو پھر اس کی علامت اور پہچان کیا اس کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اس خبر سے جب یار کی خبر ملتی ہے تو اس خبر سے دل میں ایک چنگاری بھڑک اٹھتی ہے جس کے دل میں چنگاری سلگے اور وہ اس کی روشنی محسوس کرے تو سمجھ لے کہ کچھ نہ کچھ خبر پا گیا اور جس کا دل بجھا رہے اور اسے چنگاری اور اس کی تپش نہ ملے تو سمجھے بے خبر رہا اس لیے خبر والے تپ اٹھتے ہیں خبر والے جل اٹھتے ہیں خبر والے بھڑک اٹھتے ہیں پھر وہ بشہاب بن قبسن کبھی جذوہ ہوتا ہے کبھی شہاب بن قبسن ہوتا ہے کبھی وہ آگ آتی ہے نتیجہ تن وہ جو چنگاری بڑھتے بڑھتے جوں جوں خبر بڑھتی ہے تو تو چنگاری بڑھتے بڑھتے بھامبر بن تین چیزیں انس اور محبت ہوتا ہے اور انس اور محبت جسے ہو وہ انسان ہے اور جو انس اور محبت سے محروم رہے وہ اپنی انسانیت سے محروم ہے وہ اپنی انسانیت کھو بیٹھا ہے انسان کا لفظ کیا کہ لفظ اس میں بھی ایک لغت کے اصول سے اس کا جو علف ہے زائد ہے اور یہ آناسہ سے ہے آناسہ کا معنی ہے اس نے محبت کی یہ علف زائد نہیں اس لغت میں علف اصلی ہے دوسری لغت کی روح سے علف زائد ہے اس اعتبار سے انسان ناسیہ سے ہے ناسیہ نسیان اس کا مطلب ہے انسان کا معنی ہے جو بھول گیا انسان کا معنی ہے وہ جو بھول گیا اور آناسہ کے مادہ سے انسان کا معنی ہے وہ جسے انس اور محبت ہو گئی اہلِ لغت نے ان دو مادوں کو الگ کیا ہے اور جدا جدا بیسے کی ہیں مگر اہلِ محبت جدائی کے قائل نہیں ہوتے وہ ملاب کے قائل ہوتے ہیں اہلِ محبت نے دونوں مادوں کو یقجا کر دیا اگر تو جدا کریں تو محبت کرنا اور شئے ہے بھول جانا دونوں باہم متضاد لگتے ہیں باہم متضاد لگتے ہیں اگر ان دونوں مادوں میں ملاب کر دیں اور دونوں لغتوں کو جمع کر دیں تو پھر یہ ایک ہی شئے لگتی ہے اور وہ اس طرح کہ ایک ہوا کہ وہ اسے محبت ہو گئی دوسرا معنی ہے جو بھول گیا تو حقیقت یہ ہے کہ محبت اس وقت تک پہچانی نہیں جاتی جب تک محبت کرنے والا بھولنے نہ لگے محبت کرنے والا جب تک بھولنے نہ لگے انصر محبت ثابت نہیں ہوتا اب بھولتا کسے ہے جس سے محبت کرتا ہے اس ایک کو یاد کر لیتا ہے اور اس کے سب ماسیوہ کو بھول جاتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اس ایک کو یاد کر لیتا ہے اور اس کے سب ماسیوہ کو اس کے ہر خیر کو اس سے ہر دور لے جانے والے کو اسے بھولا دینے والے کو ہر شہر جو اسے دور کر دے جو اس کا غیر ہے اس کو بھول جاتا ہے وَذْكُرِسْ مَرَبِّكْ اس محبوب کا نام ایسے جب اس کا نام ایسے جب اس کے نام کو یوں یاد کر وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَ کہ تیرا تبتل بھی ہو جائے تیری تبتیل بھی ہو جائے کہ تُو ہر ایک سے کٹ کر اسی کا ہو جائے تبتل تفعول سے بھی بیان کیا اور تبتیل بابِ تفعیل سے بھی بیان کیا ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ہی مادہ ایک ہی لفظ دونوں ابواب کا جمع کر دیا جائے کہا کہ اس کو ایسا یاد کر کہ اس کی یاد میں تیرا تبتل بھی ہو جائے اور تیری تبتیل بھی ہو جائے یعنی اس کی یاد میں تُو کٹ جائے الہدہ ہو جائے اور الہد کی نتیجہ بھول جائے تو تبتل میں بھی ایک بھولنا ہے اور تبتیل میں بھی ایک بھولنا ہے تبتل میں بھی کسی سے کٹ جانا ہے تبتل میں بھی کسی سے کٹ جانا ہے تبتل میں بھی کسی کو چھوڑ دینا ہے تبتیل میں بھی کسی کو چھوڑ دینا ہے فرمائے اپنے محبوب کو یاد کر اس کا نام جب اس کی یاد میں یوں کھو جا اس کی یاد میں یوں گم ہو جا اس کی یاد میں یوں فنا ہو جا کہ تیرا تبتل ہو جائے یعنی اسے یوں یاد کر کہ اس کے سبا ساری دنیا سے تُو خاند ہو جائے ساری دنیا سے تُو کٹ جائے باری تعالیٰ ساری دنیا سے کٹ گیا تو تبتل ہو گیا اب تبتل پھر کیا ہے فرمایا اسے یوں یاد کر کہ تبتل میں دنیا کو بھول جا اور تبتل میں پھر خود کو بھول جا سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موسیقی